موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے دیفرنسیشن اور دیفرنسیشن میں ہم لازٹ ایکسرسائز سٹارٹ کریں اس لیکچر سے ایکسرسائز نمبر ہے 2.10 ایکسرسائز 2.10 سٹارٹ کرتے ہیں کوشسن نمبر 1 ہے کوشسن نمبر 1 میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اس کی سٹیٹمنٹ ہے find 2 positive integers whose sum is whose sum is 30 and their product will be and their product will be maximal سب سے پہلے تو ہم کوشسن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوشسن میں ہمیں پوچھا کیا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے فائنڈ ہم نے کرنا ہے دو ایسے positive integers ہم نے find کرنا ہے جن کا sum جو ہے وہ 30 ہونا چاہیے اور ان کا product جو ہے وہ maximum ہونا چاہیے اچھا چلے دو positive integers ایسے تو ہم find کر لیں گے جن کا sum 30 ہے لیکن اس کے ساتھ condition کیا ہے ایسے دو یعنی کہ وہ number ہونے چاہیے positive integers کہ جن کا product بھی maximum ہونا چاہیے ایک تو sum بھی 30 ہونا چاہیے اور دوسرا sum 30 ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان کو آپس میں multiply کیا جائے یعنی کہ ان کا product find کیا جائے تو وہ maximum ہونا چاہیے maximum مطلب میں suppose ایک بات کرتا ہوں کہ جو ہے دو integers میں لے دا ہوں 2 اور 3 ٹھیک ہے ان کا sum کیا ہے 5 ہے اور ان کو multiply میں کرو 2 into 3 وہ کیا آتا ہے 6 آتا ہے تو یہ تو specific ایک چیز ہوگی مطلب ان کا sum بھی ہم نے find کے لیے multiply کر کے اس کا جو result ہے وہ 6 ہے لیکن ہم نے ان دو integers کی جگہ ایسے دو integers ہم نے find کرنے ہیں جن کا sum ایک تو 30 ہونا چاہیے یعنی کہ is equal to 30 ہونا چاہیے اس کے علاوہ ان کا product جو ہے maximum ہونا چاہیے مطلب اس سے زیادہ اس کا product نہ ہو سکتا ہو مطلب 30 کے دو ایسے کون سے integers بنتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں solve کرنے سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے تو اس میں یہ ہے کہ دو ایسے integers جن کا sum کیا 30 ہے کون کون سے integers ہیں اگر آپ 29 اور 1 کو add کریں تو بھی 30 آتا ہے ٹھیک ہے 28 اور 2 کو add کریں تب بھی 30 آتا ہے 15 اور 15 کو add کریں تب بھی 30 آتا ہے 12 اور 18 کو add کریں تب بھی 30 آتا ہے مطلب اس طرح سے بہت سارے اس طرح کے دو ایسے integers کا pair بنتا ہے جن کا sum ہم ہم find کریں وہ 30 آتا ہے اب ان سب pairs میں سے ہم نے ایسا pair جو ہے وہ find کرنا ہے جس کا product maximum مطلب کہ 29 کو multiply کروں 1 کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کیا آتا ہے 29 آتا ہے اس کے علاوہ 28 کو اگر میں 2 کے ساتھ multiply کروں کیا آئے گا 56 آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ 15 کو 15 سے multiply کروں کچھ ہے کوئی result آئے گا 12 کو 18 سے کروں تو یہ یعنی کہ یہ product ڈیفرنٹ ہو رہا ہے sum ہمیشہ کیا آ رہا ہے 30 آ رہا ہے ان دونوں pairs کا ٹھیک ہے یعنی کہ pair میں جو بھی آپ کے پاس integers ہیں ان کا sum اگر find کریں تو 30 آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا product بھی اس کے ساتھ product کی condition دیئی گیا اس کا product جو ہے میکسیم ہونے چاہیے اب اس میں سے ہم نے check کرنا ہے کہ ان product کے result میں سے سب سے میکسیم کون سا result دے رہا ہے ٹھیک ہے کون سا pair result دے رہا ہے تو اس طرح یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے سارے اس کے لکھیں pairs کے کون کون سے اس کے sum جو ہے کس کس کا sum 30 آتا ہے اس کے بعد اس میں سے ہم دیکھیں کہ اس کا product جو ہے product بھی find کریں اور product find کرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ کس کا maximum product دے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا ہم نے جو chapter پڑا ہے ابھی differentiation کا تو اس کو کیوں نہ ہم apply کریں یہاں پہ ٹھیک ہے differentiation ہم نے پڑھ چکے ہیں differentiation میں آپ نے relative maximum اور relative minimum بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم apply یہاں پہ کرتے ہیں چلیں ہم step by step لے کر چڑھتے ہیں کو کو اچھا تو پہلی بات تو یہ تھی کہ دو positive integers ہیں جن کا sum is equal to 30 ہے مطلب کہ suppose ہم کہتے ہیں کہ ایک جو number ہے let one integer ایک integer کو ہم جو ہے وہ suppose کر لیتے ہیں وہ equal to x ہے ٹھیک ہے تو پھر دوسرا integer کیا ہوگا 30 30 minus x بن جے گا کیونکہ دونوں کا sum جو ہے وہ کس کی equal ہے وہ 30 کے equal ہے تو ایک اگر ایکس ہے تو دوسرا 30 میں سے وہ number یعنی کہ منس کر دیتے ہیں دوسرا number آ جائے گا تو ہم یہاں سے کہہ دیتے ہیں second integer جو ہے second integer is equal to 30 minus x بن جائے گا اچھا چلیں ہم نے یہ دو integers ہم نے لے لئے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا product کیا بنتا ہے ٹھیک ہے product چلیں product میں یہاں پر لکھتا ہوں product اس طرح سے دونوں integers کو آپ multiply کر دیں مطلب کہ x کو multiply کر دیں 30 minus x سے تو یہ ان کا product بن جاتا ہے x into 30 minus x اچھا اب ہمارا question یہ ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک integer کو ہم نے x جنرل میں لے لیا نا کہ x لے لیا ٹھیک ہے اور دوسرا integer کونسا ایسا ہے کہ جس کو میں x میں ایڈ کروں تو وہ 30 جو ہے result دے گا 30 minus x بنے اس طرح integer دے لیا تو ان دونوں کو آپ ایڈ کر کے دیکھیں آپ کا result 30 ہی آتا ہے چلیں میں ایڈ کر کے بھی آپ کو یہاں پر show کر دیتا ہوں کہ 30 minus x ایک یہ integer ہے اور دوسرا کے integer پہلا integer 1 ہے یعنی کہ x پلس 30 minus x ان دونوں کو ایڈ کریں تو x اور minus x آپ اس میں cancel out ہو گئے اور result میں 30 آ گیا بلکہ یہ ہم verify کر لیا کہ ان دونوں کا result جو ہے sum کا result جو ہے وہ 30 ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ and their product will be maximum maximum سے پہلے میں اس کا product میں نے لکھا کہ ان کا product بنتا کیا ہے ٹھیک ہے وہ x کو میں نے یعنی کہ دونوں integer جو ہیں x اور 30 minus x دو integer ان کو میں نے آپس سے multiply کر دیا تو ان کا product آ گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ product maximum ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ differentiation use ہوگی ہے اس طرح سے ہم کیا کرتے تھے کہ پہلے یعنی کہ اس function کو کسی بھی function کو آپ نے چیک کر رہا ہو وہ maximum result دیتا ہے یا نہیں دیتا یا minimum result دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلا step ہوتا ہے کہ آپ اس کا first derivative فائنڈ کر لگیں سپوس میں کہہ لیتا ہوں let f of x تو وہ equal to product ہے اور product اس کے equal ہے ٹھیک ہے تو f prime of x کیا ہوگا پھر f prime of x یعنی کہ اس کا derivative پائنڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے تو چلیں اس کا derivative ہم پائنڈ کر لیتے ہیں product rule لگ جائے گا 1 into 30 minus x اور plus x into minus 1 ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر میں نے differentiation apply کی product rule لگ گیا اب اس کو تھوڑا سا ہم simplify بھی کر لیتے ہیں 30 minus x minus x یعنی کہ result میں آ رہا ہے آپ کے پاس 30 minus 2x f prime of x is equal to 30 minus 2x اچھا چلیں اس کو مزید ہم simplify یہ کر سکتے ہیں کہ 2 اس میں سے common آ رہا ہے تو 2 into 15 minus x یہ آپ کے پاس f prime of x کا result آ گیا ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ کیا یہ فنکشن جو ہے maximum result دیتا ہے یا minimum دیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا first derivative find کیا اب first derivative result رکھیں گے 0 مدلب کہ ہم نے لکھنا ہے f prime of x is equal to 0 ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے f prime of x کس کے equal ہے 2 into 50 minus x اس کو ہم equal رکھیں گے 0 کے اب یہاں سے ہم x کے لئے اس کو find کر لیتے ہیں مدلب x کی value یہاں سے find کر لیتے ہیں x is equal to آ جائے گا 50 یا میں جو ہے وہ زیادہ deep میں نہیں جا رہا کیونکہ equation solve کرنا آپ کو آتے ہیں ٹھیک ہے x is equal to 15 آ گیا یہاں اب x is equal to 15 کو ہم نے check کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں پر put کرتے ہیں پہلے تو f double derivative ہم نے find کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ سے ہمیں f double prime of x ہمیں find کرنا ہوگا پہلے first derivative ہم نے find کیا اس سے ہم نے x کی value find کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد function کا double derivative ہم نے find کرنا ہے مطلب کہ first derivative آیا ہے اس کا دوبارہ سے derivative لیا جائے تو اس کا double derivative بن جائے گا اور double derivative آپ اگر اس کا find کریں تو یہ بنے گا minus بلکہ 30 minus x ہے نا تو minus 1 آ جائے گا بلکہ 30 minus 2x 30 minus 2x یا پھر اس طرح سے آپ دیکھ لیں 15 minus x یہ اس کا derivative لیں تو minus 1 آتا ہے یہ کہ کیونکہ 15 تو 0 ہو جائے گا اور 2 coefficient 2 پاہر رہے گا اور اس کا minus 1 2 10 ہم نے find کرنا ہے is equal to اب یہاں پر x پہ یہ depend کرنی رہا ٹھیک ہے یعنی کہ constant value ہے minus 2 3 یہ مانس 2 ای رہے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے انڈ پہ کہ کیا یہ negative ہے یعنی کہ less than 0 ہے تو آپ کو نظر آ رہا کہ یہ negative ہے یعنی کہ less than 0 ہے اور جب less than 0 ہو تو اس سے یہ proof ہو جاتا ہے کہ یہ function جس کا ہم نے double derivative find کیا ہے وہ maximum result دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ کہ x into 30 minus x is maximum ٹھیک ہے if x is equal to 15 مطلب کہ ہمارے پاس x کے result بھی ہم نے بتا دیا کہ x کی value کیا ہے 15 ہے اور x into 30 minus x جو ہے وہ maximum result دیتا ہے ٹھیک ہے یہ function لیکن ہم نے find کیا کرنا تھا ہم نے find کرنا تھا find two positive integers دو positive integers find کرنا تھے ہمارے پاس x آ چکا ہے مطلب کہ x کس کے equal ہے first integer ہے دوسرا integer کس کے equal ہے 30 minus x تو ہم دوسرا بھی find کر لیتے ہیں ایک integer تو ہمارے پاس آ چکا ہے one integer جو ہے کس کے equal تھا one integer is equal to x جو کہ 15 کے equal آ چکا ہے اور second integer ہم نے لکھا تھا کس کے equal second integer is equal to 30 minus x مطلب کہ 30 minus 15 اور 30 minus 15 آپ solve کریں تو آپ بس result میں 15 آ دیں تو دونوں جو ہمارے پاس دو positive integers جو آئے ہیں وہ کیا ہیں 15 15 and 15 آپ ان دونوں کو multiply کر کے دیکھیں آپ کے پاس جو result آئے گا باقی کسی بھی اس کے factor کا result نہیں ہے 13 ٹھیک ہے تو یعنی کہ maximum یہ ہمارے پاس product کا result دیتا ہے تو چلیں یہ تو تھا question number one ہم اب question number 2 پر آتے ہیں next question پر تم کرتے ہیں question number 2 ہے divide 20 into 2 parts 20 کو ہم نے 2 parts میں divide کرنا ہے so that اور اس طرح سے divide کرنا ہے کہ some of their some of their squares will be minimum لبکہ 20 کو ہم نے ایسے 2 parts میں divide کرنا ہے کہ ان 2 parts کا square لیا جائے اور پھر ان کو sum کر دیا جائے تو اس کا result ہمارے پاس minimum مانا چاہیے ٹھیک ہے تو 2 parts سب سے بہلے تو میں اس کو جو ہے 2 parts میں divide کرتا ہوں ٹھیک ہے تو let first part first part ہم خود سے assume کر لیتے ہیں let first part is equal to x لے لیتے ہیں تو second part کیا ہو جائے گا second part جس طرح سے ہم نے question number 1 میں کیا 20 minus x ٹھیک ہے دو parts میں divide کر دیا نا ایک part میں اس کو x کہ دیا دوسرا part 20 minus x ہو جائے گا اب کیا ہے کہ ہمیں جو condition کیون ہے کہ so that some of their secures چلے ہم some of their secures دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا اس کا some of their secures مطلب کہ پہلے secures لیے جائے ان کے ٹھیک ہے اور پھر sum کیا جائے x secures plus 20 minus x کا secures یہ some of their secures ہے مطلب کہ ان دونوں integers کا secures کا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے will be minimum یہ minimum ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کے لئے find کرتے ہیں کہ x کی value پھر کیا ہوگی اور 20 minus x یعنی کہ first part کیا ہونا چاہیے اور second part کیا ہونا چاہیے کہ some of their secures وہ minimum value دیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم function consider کر لیتے ہیں f of x ٹھیک ہے جو کہ some of secures ہے some of secures یا some of secures کہلیں some of secures of integers جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ x کی value کس طرح سے find کریں گے کہ وہ result بھی minimum دے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ function جو ہے result minimum دے تو ہم کس طرح سے x کی value find کریں گے differentiation یہاں پر use ہوگی differentiation کو ہم یہاں پر use کریں گے کہ function سے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ minimum value کب دیتا ہے ٹھیک ہے x کی کس value پہ یہ function minimum value دے گا تو چنہیں چیک کر لیتے ہیں وہی method ہے کہ first derivative آپ اس کا find کریں گے f prime of x تو اس کا derivative ہم find کر لیتے ہیں 2x آجے گا اور plus 20 minus x یہاں پر power rule لگ جے گا 2 into 20 minus x اور into without power اس کا derivative minus 1 آجے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو solve کریں تو آپ کے پاس آجے گا 4x minus 40 اور مزید ہی آپ اس میں سے common لینا چاہیں تو 4 into x minus 10 تو یہ ہمارے پاس جو f prime of x کا result ہے یعنی کہ derivative کا result ہے اب اس derivative کو ہم نے equal to 0 رکھ دینا ہے مطلب کہ 4 into x minus 10 کو آپ equal to 0 رکھ دیں ہم نے کیا کیا first derivative find کیا اور اس کے result کو equal to 0 ہم نے put کر دیا جب ہم نے put کیا تو یہاں سے ہمارے پاس x ایک equation آجاتی ہے جس میں سے x آسانی سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں سے x کی value find کرتے ہیں تو x کی value کیا آئے گا یہاں سے x is equal to 10 آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ value ہے جس پہ ہمارا function minimum value دے گا اب لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی پچھلے question میں بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ first derivative find equal to zero put کیا اور پھر وہاں سے ہم نے x کی value find کر لی تو اس وقت تو وہ maximum دے رہا تھا اور یہ ہم find کر رہے تو یہ ہم minimum دے رہا ہے method تو ایک ہی use ہو رہا ہے تو چلیں ہم اسی لیے آگلا جو step ہوتا ہے double derivative کا وہ اسی کی verification ہوتی ہے کہ کیا یہ واقع minimum دے رہا ہے یا maximum دے رہا ہے چلیں ہم اس کا double derivative find کر کے verify بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے f double prime of x is equal to کیا آئے گا اس کا یعنی کہ first derivative to 4 into x minus 10 آیا ہے تو second derivative کیا آئے گا 4 آئے گا ٹھیک ہے x کا derivative is 1 اور minus 10 کا 0 ہو جائے گا 4 into 1 4 اچھا اب ہم نے f double prime of this value یعنی کہ x کی جگہ آپ ہمیں 10 put کرنا ہے اور right side پہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر x نہیں آرہا تو یہ as it is 4 ہی رہے گا اگر x یہاں پر ہوتا یعنی کہ x پہ depend کر رہا ہوتا x کا function ہوتا تو یہاں پہ x کی value یعنی کہ 10 put کرتے ہیں اچھا f double prime of 10 is equal to 4 آ چکا ہے تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ اگر ہمارا یہ double derivative کا result greater than 0 ہو تو وہ minimum value دے رہا ہوتا ہے اگر یعنی کہ less than 0 ہو وہ maximum value دے رہا ہوتا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 کیا ہے greater than 0 ہے positive ہے تو جب greater than 0 ہو تو maximum نہیں بلکہ minimum value دے رہا ہوتا ہے یہاں سے یعنی کہ proof کر چکے ہیں اور یہاں سے کہہ سکتے ہیں ہمارا required یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جس function کا ہم نے derivative find کیا تھا وہ کیا تھا x square plus 20 minus x whole square is minimum is minimum یا minimum result دیتا ہے at یا if x is equal to 10 جب x کی value اگر ہم 10 put کریں تو یہ ہمارا function minimum value دیتا ہے اور یہ function کیا ہے square of their sums square of their sum یہ ہی ہم نے find کرنا تھا کہ square of their sum کیا ہونا چاہیے minimum ہونا چاہیے تو at 10 جب x 10 ہوگا تب ہی یہ square of their sum minimum value دے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یعنی کہ ہم نے find کیا کرنا تھا پھر find ہم نے کرنا تھا کہ دو ایسے parts 20 کے دو ایسے parts جن کے square یعنی کہ square کا sum جو ہے وہ minimum value دیتا ہے تو ایسے کون سے دو parts ہیں x is equal to 10 ہم نے find کر لیا first part جو کہ first part is equal to 10 ہوگیا second part کس کی equal تھا second part ابھی ہم اوپر سے چیک کر لیتے ہیں ہم نے کس کی equal سپوز کیا تھا 20 minus x ٹھیک ہے تو 20 minus x مطلب کہ 20 minus 10 کیونکہ x 10 10 ہوتا ہے تو یہ دو ایسے parts 10 and 10 ایسے دو parts ہیں جن کا یعنی کہ square of their sum یعنی کہ پہلے سکیر لیا جائے اور پھر ان کو sum کیا جائے تو یہ minimum value دیتے ہیں باقی 20 کے parts آپ چیک کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہی value دیں ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 2 اسی طرح سے question number 3 میں تھوڑا سا اس میں guide کروں گا آپ کو ٹھیک ہے solve آپ وہ خود سے کریں گے تو question number 3 find 2 positive integers ٹھیک ہے 2 positive 2 positive integers جو ہیں وہ آپ نے find کرنے اس پہ condition کیا ہے یعنی کہ کون سے ایسے 2 positive integers find کرنے whose sum is 12 sum جو ہے وہ کس کی اکیل ہونا چاہیے 12 ہونا چاہیے اور product of 1 product product of 1 with the square of with the square square of other یعنی کہ ایک کا یعنی کہ دو ہمارے پاس جو ایسے integers آئیں گے جن کا sum وہ 12 ہونا چاہیے اور دوسرا کیا ہے دوسری condition یہ ہے کہ ایک integer کا product ہم لیں گے دوسرے integer کے سکیر کے ساتھ سپوز میں کہتا ہوں کہ ایک ایک م x ٹھیک ہے first integer یہ second integer 12 مانس x اب ایک کا سکیر لیں اور دوسرے کو as it is رہنے دیں یعنی کہ x میں اسی طرح سے رہنے دیتا ہوں 12 مانس x کا سکیر لیں آپ پرہنے دیتا ہوں پہلو کریں یہاں سے چیک کر لیں کہ یہاں سے میکسرم ریزرٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھے پہلے تین questions 2.10 کے تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ لیکچر کا ٹائم کور ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ میں ہم نیکسٹ کوسٹن یعنی کوسٹن نمبر فور سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیمال ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے obedient initiatives damit